ہم فصلیں اگانے سے پہلے ان کے سیڈ کو پانی میں کیوں بھگوتے ہیں پانی میں بھگونے سے سیڈ نرم ہو جاتا ہے اور پانچ سے سات دنوں میں جرمینیٹ ہو جاتا ہے اگر ہم نہ بھگویں تو دو دو ہفتے انہیں جرمینیشن میں لگ جاتے ہیں اگر ہم دودھ میں بھگویں تو وہ پانی سے جلد جرمینیٹ ہو جاتے ہیں وجہ دودھ میں کلشیم ہوتا ہے جو بیج کے لیے فرٹی لائزر کا کام کرتا ہے اور بیج جلد اگاتا ہے ہم اپنے کسان بھائیوں کو اب یہ بتاتے ہیں کہ کس کس سیڈ کو کتنی دیر بھگونا ہے پالک کو آپ پانی میں چوبیس گھنٹے بھگو سکتے ہیں دھنیا کو چوبیس سے ارتالی گھنٹے تک بھگویا جا سکتا ہے قدو اور ٹینڈے کو چوبیس گھنٹے نمکین پانی میں بھگونا ہے بھنڈی کو بھی چوبیس گھنٹے ہم پانی میں رکھ سکتے ہیں گیا توری کے بیج کو دس سے بارہ گھنٹے تک پانی میں بھگونا چاہیے کریلے کو بارہ گھنٹے دودھ میں کچھ لوگ بھگو لیتے ہیں کچھ ویسے پانی میں رکھ لیتے ہیں تار یا کھیرے کے بیج کو پانی میں آٹھ سے بارہ گھنٹے تک بھگونا چاہیے خربوزے کے بیج کو چوبیس گھنٹے تک پانی میں رکھنا چاہیے تربوز بیس منٹ تک گرم پانی میں ابالیں پھر اسے ٹھنڈا کر دیں زیادہ ٹائم بھگونے سے سیٹ گل سکتے ہیں تربوز جو ہے اس کو پانی میں نہیں بھالنا چاہیے تربوز کے بیج کو بھی ہم تقریباً دس سے بارہ گھنٹے پانی میں بھگو کے رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جلدی ہوگے گا زیادہ ٹائم بھگونے سے یا گرم پانی میں ڈالنے سے بیج جو ہیں وہ گل سڑ سکتے ہیں خراب ہو سکتے ہیں سیڈ کس درجہ حرارت پتھ لگانا چاہیے پالک بیس سینٹی تک لگا سکتے ہیں دھنیا جو ہے وہ دس سے تیس ڈگری سینٹی تک جرمینیشن اس کی ہو سکتی ہے قدو اٹھارا ڈگری تک جرمینیشن اس کی ہو سکتی ہے ٹنڈے پندرہ سے چالی ڈگری سینٹی گریڈ تک بھنڈی بیس سے پچیس ڈگری سینٹی گریڈ تک گھیہ توری پچیس سے اٹھائی ڈگری سینٹی گریڈ تک کریلا پندرہ سے پچیس ڈگری تک تر جا کھیرہ اور خربوزہ تربوز یہ ہم اکیس سے بتیس یا پینتیس ڈگری سینٹی گریڈ تک ان کو کاشت کر سکتے ہیں سیڈ سے سیڈ کا فاصلہ گہرائی کتار وغیرہ کیسے رکھنی چاہیے کتنا ان کا فاصلہ ہو پالک کے لئے آدھا انچ سے ایک انچ گہرائی ہونی چاہیے بیج سے بیج کا فاصلہ تین سے پانچ انچ کتار سے کتار کا فاصلہ چودہ سے اٹھارہ انچ رکھنا چاہیے پالک کے بیج چٹکیوں سے لگائیں چھے سے آٹھ دانے تقریباً ایک چٹکی میں آئے جانے چاہیے دھنیا بیج آدھا انچ گہرائی میں لگائے جائیں بیج سے بیج کا فاصلہ دو سے تین انچ رکھیں کتار سے کتار کا فاصلہ آٹھ سے دس انچ رکھیں دھنیا کے سیڑ بھی چٹکی سے ہی لگانے چاہیے ایک جگہ آٹھ سے بارہ دانے تک لگائیں قدو جو ہے اس کا بیج ایک انچ گہرائی تک لگانا چاہیے اس سے زیادہ گہرائی لگائیں گے تو اس کے جرمینیشن کے مسائل آ جائیں گے اس کا بیج سے بیج کا فاصلہ چوبیس انچ رکھیں یعنی کہ دو فٹ ہو بیج سے بیج کا فاصلہ کتار سے کتار کا قدو کا فاصلہ تقریباً چھے سے دس فٹ رکھنا چاہیے ٹنڈے بیج ایک انچ گہرائی میں لگانا چاہیے بیج سے بیج کا فاصلہ تقریباً آدھا فٹ رکھیں یعنی چار سے چھے انچ رکھنا چاہیے ٹنڈے کی کتار سے کتار کا فاصلہ چھے سے آٹھ فٹ رکھنا چاہیے دو دو سیڈ کٹھے لگائیں تاکہ کوئی ایک کی جرمی نیشن ہو جائے ناغہ نہیں ہونا چاہیے بھنڈی بیج ایک انچ گہرائی میں لگانا چاہیے بیج سے بیج کا فاصلہ آدھا فٹ رکھیں پانچ سے چھ انچ کتار سے کتار کا فاصلہ اٹھارہ انچ رکھیں دو دو سیڈ ایک ساتھ لگائیں تاکہ جرمی نیشن میں مسائل نہ ہو گھیہ توری کا بیج ایک انچ سے دو انچ گہرائی تک لگایا جا سکتا ہے اس کو بھی تقریباً آپ ٹنڈے والا ہی طریقہ استعمال کریں اس کے لئے امید ہے کسان بھائی ان معلومات سے بھرپور فیدہ اٹھائیں گے اور اپنی فصلوں سے زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے ٹنڈے والا ہوا موسیقا 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 موسیقا